تو میں نے اپنی جو سالن وغیرہ ہے وہ میں نے چولے پر چڑھا دیا ہے کیونکہ میں آج تھوڑا سا گاجرے اور مٹر کو تھوڑا سا عبار رہی ہوں الحمدللہ ہمارا کھانا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پیارے ور کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے تو میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں تو آج کا علاق اس نیک دعا کے ساتھ علاق کا کرتے ہیں آغاز تو شام کا ٹیم ہے تو میں نے ابھی ابھی جو باڑے میں مٹی ڈالنی تھی وہ میں نے ڈال دی ہے گوبر وغیرہ بھی میں نے وہاں جا کر ڈال دیا ہے پھینک دیا ہے اور مٹی بھی میں نے رکھ دی ہے تو اب میں بنانے جاری ہوں لکڑی میرے کچن کی لکڑی بلکل بھی نہیں تھی کچن میں تو صبح کافی زیادہ سردی ہوتی ہے تو لکڑی کی کافی زیادہ پریشانی ہوتی ہے تو میں کلہاڑی کے ساتھ چاہوں گی وہ لکڑیاں جو وہاں پڑی ہوئی ہیں وہ کٹوں گی کٹ کر کٹھی کر کر پھر میں کچن میں رکھ دوں گی تو پیارے بیور آپ سب نے دعا کرنی ہے کیونکہ زیشان اور ان کی جو دونے سسٹریں ہیں وہ وہاں ہسٹل میں بیمار ہیں اور زیشان کو بھی تیز بخار ہے تو ان کے ابھی یہ دیکھ لیں کہ فینل بھی نزدیک ہیں تو بخار بھی آنا شروع ہو چکا ہے کیونکہ کل جو کل کی سردی تھی وہ کافی زیادہ تھی اور آج صبح بھی کافی زیادہ سردی تھی تو سردی بچوں کو بیمار کر رہی ہے کیونکہ یہ خوشک سردی ہے تو اس میں نزلہ زخام خانسی وغیرہ جو ہے یہ بہت زیادہ ہو رہی ہے تو آپ سب نے دعا ضرور کرنی ہے کہ وہ جالد ٹھیک ہو جائیں کیونکہ یہاں آپ کے انکل بھی ٹھیک نہیں ہو رہے تو مجھے بھی سارا کام مجھے کرنا پڑ رہا ہے گوبر وغیرہ مٹی وغیرہ اور جو بھی گھر کا کام ہوتا ہے میں خود ہی کرتی ہوں اہستہ اہستہ سارا دن لگی رہتی ہوں کام بھی کرتی ہوں ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بناتی ہوں آپ سب کو ویڈیو بھی دکھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ کیا کیا میں روز مرا کا کام جو ہے کر رہی ہوں تو پلیس آپ نے ساتھ میرا ضرور دینا ہے اور ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے اور لائک بھی اور دوسروں کے ساتھ تو اب میں چلتی ہوں لکڑی بنانے اور اس کے بعد جو ہے ہم کچن میں جائیں گے کھانا جو ہے وہ تیار کریں گی تو پیارے بیور ابھی شام کا وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے دن ڈھلنے کو ہے یہ دیکھیں تو شام ہونے والی ہے تو ابھی میں نے لکڑیاں بھی بنانی ہے جو سردیوں میں صبح ہم استعمال کرتے ہیں اور میں جاؤں گی کلہاڑی سے لکڑی کاٹوں گی اور کٹھی کر کے نہ میں پھر اپنے کچن میں راک دوں گی تو صبح جو ہے وہ کام آئیں گی سردی میں کافی زیادہ دور سے میں نے یہ جو مٹی ہے یہ اٹھا کر میں لے آئی ہوں ریت ہے راجہ کے نیچے ڈالیں گے کیونکہ کافی زیادہ سردی ہوتی ہے تو اس لئے آج میں ہی خود ہی جا کر لے آئی ہوں میرا بھی پھور رہا ہے کافی زیادہ سفر تھا اٹھاتی رہی ہوں میری کمر میں بھی درد نکل گیا ہے تو کوشش کرتی ہوں ان کو باڑے میں اندر رکھتی ہوں تو دوسرا جو کام ہے وہ شروع کرتی ہوں ابھی میں نے کھانا نہیں بنایا ابھی جو کھانا ہے وہ شروع کرتے ہیں تو پیارے بہن بھائیوں لکڑی میں نے کٹ لی ہیں یہ دیکھیں کافی زیادہ جو لکڑی ہے میں نے کٹ لی ہیں اب کھانا شروع کرتے ہیں پہلے میں پڑھوں گی سر کی نماز کیونکہ سر کی نماز کا ٹیم ہونے والا ہے تو میں پہلے نماز پڑھوں گی پھر اس کے بعد جو ہے میں کھانا کھانا شام کی کھانے کی تیاری جو ہے وہ تو میں شروع کروں گی تو پیارے بہن بھائیوں شام ہو چکی ہے اب جو ہم بنا رہے ہیں کھانا شام کا گاجرہ اور مٹر بنا رہے ہیں تو ان پر بھی کافی زیادہ جو ہے ٹیم لگ جائے گا اور میں کام کرتی رہی ہوں تو اس لئے آج مجھے تھوڑا سی دیر ہو چکی ہے چلو ایستہ ایستہ کام ختم کر رہی ہوں تو بناتے ہیں جی کھانا پیارے بار یہ دیکھیں چاندنی رات ہے چاند جو ہے وہ اوپر آ چکا ہے اور ابھی تارے جو ہے وہ بھی نکلنا شروع ہو چکے ہیں آپ سب کو میں رات کا منظر دکھا رہی ہوں تو یہ دیکھیں منظر بہت ہی خوبصورت منظر ہے تو میں نے اپنی جو سالن بغیرہ ہے وہ میں نے چولے پر چڑھا دیا ہے کیونکہ میں آج تھوڑا سا گاجرہ اور مٹر کو تھوڑا سا اوبار رہی ہوں تو اوبار کرنا پھر میں ان کو تڑکہ لگاؤں گی تو میں آپ سب کو دکھانا چاہتی تھی کہ ہمارے ہاں رات کا منظر کیسا ہوتا ہے کیونکہ ابھی تھوڑا تھوڑی دیر بعد اندھیرہ ہو جائے گا ابھی زیادہ تر اندھیرہ نہیں ہوا تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو پیارے بہن بھائیوں یہ دیکھیں میں نے گاجرہ اور مٹر کو جو ہے میں نے اوبار لیا ہے کیونکہ کیونکہ ایسے بھی ہم بنا سکتے ہیں تو یہ نہیں آئی ہے اس لیے یہ تھوڑی سی کڑوی ہے اس لیے میں نے ان کو تھوڑا سا اوبارا ہے تاکہ اس میں جو کڑوہ ہٹ وغیرہ ہے وہ ختم ہو سکے اور اچھی طرح ہم بنا سکے کیونکہ میں نے تھوڑی سی بنائی ہے کیونکہ ہم دو تین بندیں ہیں صرف تو اس لیے میں نے تھوڑی سی بنائی ہے کیونکہ پھر مجھے تھوڑی سی دیر بھی ہو گئی رات ہو گئی کام کرتی رہتی ہوں سارا دن تو تھوڑا سی لیٹ ہو تو میں جب 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 ان کو بناوں تو پھر ان کو ڈالتے ہیں مسالے کو جو ایتر کا لگ چکا ہے اب اس کو میں ڈالیں گی اب اس کو ہمڈا رہے ہیں اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے کیونکہ میں نے اس کو بالا ہوا ہے تو آدھا تو یہ گل چکی ہے سبزی آدھا پھر تھوڑا سا ان میں پانی ڈالیں گے اور پھر ان کو دم پر رکھ کرنا تھوڑا سا پھر اتار دیں گے یہ اب تیار سے ہو جائے گی سبزی مٹر اور گاجریں تو پیارے بیور اللہ حمدللہ ہمارا کھانا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب سب مل بیٹھ کر کھائیں گے تو آج کافی زیادہ ٹھانڈ ہے اور چولے پر بیٹھنا بھی بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ باہر کافی زیادہ ہمارے آنٹ سردی کی لہر چل رہی ہے تو میں نے کھانا جو ہے وہ تیار کر لیا ہے جس میرے بہن بھائی نے کھانا ہے وہ آ جائے تو مل بیٹھ کر کھاتے ہیں تو آپ سب نے سب جو میری پیاری بہن بھائی ہیں سب نے کہا ہے کہ آنٹی آپ ہمارے سامنے کھانا کیوں نہیں کھاتی تو آج میں آپ کو سب کو دکھاتی ہوں کہ کتنا اچھا اور ٹیسٹی کھانا میں نے بنایا ہے بہت ہی مزیدار ہے میں نے آپ کو شام کی روٹین بھی دکھائی اور رات کا تھوڑا سا منظر بھی دکھایا میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو میری ویڈیو ضرور پسند آئے گی آپ سب نے میرا ساتھ دینا ہے میری آج کی ویڈیو یہاں تک کل ایک نئے ویڈاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک دیجئے اجازت اللہ حافظ